اسلام علیکم گریٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں اصد امتیاز سب سے پہلے گریٹ ہیڈ لائنز ملک میں کرکٹ کے فروغ کے حوالے سے معایدہ امیت کا حامل ہے معایدے کے تحت پی ٹی وی کرکٹ نشریات میں لیڈ ملے گی وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب پاکستان ٹیلی ویجن اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان معایدے پر دستخط ایم ڈی پی ٹی وی آمیر منظور اور سی ای او پی سی بی وسیم خان نے دستخط کیے حکومت کو بڑی کامیابی مل گئی انٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل دو ہزار بیس منظور پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں تیسرا انٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل دو ہزار بیس کا سرطہ رائے سے منظور ہو گیا تفصیلات کے مطابق پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں انٹی منی لانڈرنگ اور وقف ایم لاک بل سمیت پانچ بل ایوان سے منظور کر دیئے گیا حکومت کے جانب سے مشیر پارلیمنٹ امور ڈاکٹر بابر ایوان نے پارلیمنٹ کے ہونے والے اجلاس میں تیسرا انٹی منی لانڈرنگ بل پیش کیا صدر ڈاکٹر آریف الوی کی زیر صدارت ایڈوائزری کمیٹی سائبر سیکیورٹی کے اجلاس پاکستان ڈیجیٹل تبدیلی کے سفر پر گامزن ہے نئی ٹکنالوجیز اور چوتھے سنتی انقلاب کی وجہ سے افراد اور اداروں پر سائبر حملوں کا خطرہ بڑا ہے وزیر اطلاعات سے نیٹرشبلی فراز سے چین کے سفیر زاؤ جنگ کی الویدائی ملاقات پاکستان کو تیزی سے ابرتا ہوا مستحکم پاکستان دیکھ رہا ہوں پاکستانی محشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے سرمایہ کاری کے محول میں بیتری آئی دونوں اطراف کا میڈیا اور ثقافت کے شعور میں تام ان کو مزید تقویت دینے پر اتفاق لاکھوں نوجوانوں نے وزیر آزم کی آواز پر ٹائگر فورس میں شمولیت اختیار کی معاملے خصوصی عثمان ڈار کا تقریب سے خطاب دس لاکھ روپے تک کرز نوجوانوں کو ان کی اپنی شخصی زمانت پر دیا جائے گا کرونا وبا سے پہلے ایک اشاریہ تین ارب روپے جوانوں میں تقسیم کیے جا چکے ایک ہزار کے قریب خواتین پروگرام سے مستفید ہو چکی سیت انصاف کارڈ کو پورے صوبے میں توسیح دینا اہم کامیابی ہے وزیراعلا محمود خان کا ریسکیو جربل ون جربل ٹو کی پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب ریسکیو جربل ون جربل ٹو کے پاس آؤٹ ہونے والے گیارہ سو ہلکار قبائلی ازلا میں تائنات ہوں گے قبائلی ازلا میں لیویز کا پولیس میں انزمام صوبائی حکومت کا اہم اقدام ہے وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز سے یو اے ای کے صفیر حماد عبید ابراہیم کی ملاقات کاروباری روابط کے فروغ کے لیے بزنس کمیونٹی کو مزید سہولت کی فرامی پر اتفاق دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے پاکستان میں مصری سفیر تارک دہریروں نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی دو طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال ہوا موٹروی کیس کا ایک ملزم گرفتار ہو چکا دوسرے کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا سرکاری فنڈز کے استعمال میں شفافیت یقینی بنا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو زیادتی کے مقدمات میں سخت ترین سزاؤں کے حوالے سے وزیراعظم کا معاقی بہت واضح ہے مجرموں کو سخت سزائیں دینے کے لیے قوانین میں ترامیم ہونی چاہیئے بچوں اور خواتین سے زیادتی کے مجرموں کو سخت سزائیں دی جائیں لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری زمانت میں 21 ستمبر تک توسیح کر دی شہباز شریف کی آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں زمانت میں توسیح ہوئی وزیراعلا عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب حکومت کا ایک اور مثال اقدام قومی خزانے کو تین سو کروڑ سے زائد کا فائدہ لاہور میٹرو بس سسٹم کو آپریٹ کرنے کی بولی میں اربو روپے کی بچت آرمی چیف کی لیپٹینینٹ ناصر حسین خالد سولیرا شہید کے گھر آمد شہید کے حصال سباب کے لیے فاتح خانی کی لیپٹینینٹ ناصر حسین کی بہادری کو خراج عقیدت اور اہل خانہ کے عظم کی تعریف کی متحد اور اپنے ہیروز کی قدردان قوم کے عظم کو کوئی خطرہ متزلزل نہیں کر سکتا آرمی چیف جینرل کمر جوید باجوا لاہور موٹر وی واقعہ متاثرہ خاتون نے وزیراعظم عمران خان سے ملزمان کو سرعان پانسی دینے کی اپیل کر دی جیلو میں ٹویشن پڑھانے کے دوران بچوں پر بے ایمانہ تشدد کرنے والے استاد کو پالیس نے گرفتار کر دیا وزیراعظم عثمان بزدار نے لاہور میٹرو بس کے نئے معاہدے کی منظوری دے دی نامرد بنانے کے قانون میں سکم ہے ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں جن میں خواتین نے مردوں کو اقباہ کر کے انہیں ریپ کا نشانہ بنایا انہیں بھی نا عورت دیکھئے مولانا چترالی کے بیان پر کیسے محسن داورد ہستے اور اشارے کرتے رہے اسلام آباد نیچی تعلیمی ادارے میں کرونا کے سولہ کیسز ڈیپورٹ ہونے پر تعلیمی ادارہ سیل پاکستان انگیج افریقہ پالیسی کے تحت ایٹھوپیا ہپشا کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائے گا لاہور لنک روڈ زیادتی کیس کا مرکزی ملزم ریکارڈ یافتہ نکلا پچس ہزار روپے کے لیے لوگوں کی جانے لیتا رہا ہے سرکاری اداد و شمار کے مطابق گزشتہ دو سال میں صوبہ پنجاب میں ساتھ ہزار چھ سو پندرہ زیادتی کے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے اصول وضع کر دیئے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سردر سارو گنگولی نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف اپنی تاثبانہ رائے کا اظہار کر دیا شارجہ کرکٹ گراؤن میں بیک گراؤن میں موجود پاکستانی پلیٹس کی تصاویر کو جنگلا کر دیا ندہ یاسر کے مارننگ شو میں کراچی کی ننی مروہ کے والدین بطور میمان سوشل میڈیا نے اسے ریٹنگ بٹوڑنے کے دھندے کے لیے دکھی والدین کے زخموں کو کریدنے کے مترادیف قرار دے دیا اورٹگرال غازی کے بہادر جانباز دعا نلف کا کردار ادا کرنے والے جعبید جیتن گنیر کی پاکستان آمد اسلام آباد آنے پر ایک تصویر بھی شیئر کر دی یمن میں سعودی عرب کی شدید ممباری اور اب یو ایس ایڈ نے امداد میں کمی کر کے بہران کو شدید بنا دیا بھوک اور افلاس سے ہزاروں ماسوم لوگوں کی جان کو خطرہ لاہور میں خاتون کو حراسہ اور بلیک میل کرنے والے شخص کو گھر بلا کر نامرد بنا ڈالا جنسی ازاہ کارٹ دیئے پاکستان کی کرونا وائرس کے خلاف کامیاب جنگ نے امران خان کو مزید طاقتور بنا دیا امریکی جریدے دا ڈپلومیٹ کا شاندار خراج تحسین ان سی سی اور ان سی او سی اور سیبل ملٹری اشتراہ کے مرڈل کو کامیاب قرار دے دیا قومی اسمبلی اجلاس میں آپوزیشن جماعتوں کا شور شرابہ یہ اجلاس غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اجلاس شروع ہوا تو عدالت جائیں گے نون لیگی رہنما قاجہ عاصف پاک فوج کا مزاک اڑانے یا بدنام کرنے پر قید اور جرمانے کا بل پیش پاکستان افغان چہریوں کے لیے ویزا حاصل کرنے کے لیے آسانی دینے پر غور کر رہا ہے بھارت بیوی نے شوہر کی رسیوں سے باندھ کر پٹائی کر دی شوہر بیوی سے مافیاں مانگتا رہا لیکن بیوی شوہر پر ڈنڈے برساتی رہی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی یہ تھی گریٹ ہیڈ لائنز مزید باخبر رہنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزر کیجئے www.grade.tv